چھے سات سال کا پودہ ہے خوبانی کا باقیوں نے پھول نکال دیئے ہیں کلیاں نکال دیئے ہیں اور پھول بھی نکال دیئے ہیں نئی شاخیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نئی شاخیں بلکل تازہ یہ ہے اور لیکن اس میں سے ایک جو ہے اس کی کچھ بھی پروگریس نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے چلیں دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کیا ہے یہ ابھی تک سبز ہے یا نہیں ہے اگر تو یہ سبز ہے یہ سبز تو نہیں ہے البتہ اس میں سپنج ٹائپ بن گیا ہے اس کے چلکے کو مجھے نہیں پتا کہ یہ بیماری ہے یا اس ایکسپائر ہو گیا ہے اس میں کیڑے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیڑے ہیں اس کے چلکے کے نیچے اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے مجھے اس کا نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن پہلی بار مجھے یہ ایسے مل رہا ہے کہ اتنے سخت چلکے کے نیچے کیڑے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لارواز یہ دیکھ لیں پچھلی بار ایک اس طرح ہوا تھا لیکن میں نے اس کو چیک نہیں کیا تھا یہاں چیک کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کو کیڑے لگے ہوئے ہیں چلکے کے نیچے کیڑے اور باقائدہ رستے ہیں چلنے کے رستہ آپ دیکھ رہے ہیں چلکے کے نیچے نیچے یہ رستہ ہے یہ سائے کے سارے رستہ اوکر تک گیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ پورے کے پورا جو ہمارا درخت ہے اس کو ضائع کر دیا ہے اس نے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا کیونکہ یہ چلکے کے نیچے تھی ٹھیک ہے یہ کیڑا جو ہے یہ چلکے کے نیچے ہیں تو یہ مسئلہ ہے مجھے پہلے کبھی نہیں آیا اگر کسی کو اس کے بارے میں علم ہو تو وہ مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے وہ وقت پر اگر اس کو تو سپریے کیا جائے کیونکہ پچھلے سال ہم نے اس کے جو پل تھا وہ ہم نے کھایا ہے پچھلے سال اس کا پل ہم نے کھایا ہے باقائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپنچ ٹائپ بنا ہوئے مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھا چکے ہیں یہ جو فضلہ ہے کیوں کا یہ پڑا ہوئے اس میں باقائدہ رستے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رستہ ہے اور یہ جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اس رستے سے گئے ہیں یہ سراخ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سراخ ہے میں اس کو کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیس کے اندر کیا ہے بلکل وہی ہے سراخ ہے اور اوپر سے یہ باقائدہ اندر کی طرف گیا ہوئے آئیے کافی نقصان پہنچایا ہے اس پودے کا سطح اناس کر دیا ہے انہوں نے یہ خوبانی کا پودہ ہے خوبانی کا اور یہ حال انہوں نے کیا ہے کیڑے نے یہ دیکھ لیا پورے کا پورا سپنچ بنا ہوا ہے پیچھلے سال ٹھیک تھا اس سال ابھی مجھے پتہ چلے کیونکہ اس نے پتے نہیں نکالے پورا سیزن جو تھا یہ بلکل فریش تھا تازہ تھا میں اس پر نظر رکھے ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریش کھا رہے ہیں یہ اندر مزید سراخ دیکھ لے کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں اگر کسی کو پتا ہو کہ اس سے پروٹیکٹ کیس پروٹیکشن پوسیبل ہے کہ اوپر چلکے کی اوپر کچھ لگا نہ ہو یا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلکے سراخ کرنے سے پہلے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اس بارشوں میں یہ سراخ کرتے ہیں اگر ہم سپری بھی کر لیں اگر ہم سپری بھی کر لیتے ہیں تو یہ جو سراخ ہے یہ سپری ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے بارش میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر کسی کے اس کے بارے میں علم ہو تو وہ بتا دیں ہمیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلکاٹا ہوئے اور یہ دیکھ لیں یہ لاروائے اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ لے لوں اور آپ کو بتا دوں کہ اس کی شکل کیسی ہے شکل وہ گر گیا خیر اگر آپ کو بھی ایسے کوئی ایشو ہو تو آپ کافی اگر پودوں کو آپ نے دیکھنا ہو تو کافی طریق سے آپ کو جائزہ لینا پڑے گا اس کے بعد آپ پودے رکھیں آپ نے آڑو کو یہ جو ہے خوبان جو ہے اس کو پہلے ایسے قسم کے زخم سے بچائیں کیونکہ یہ ایک بہت ہوا دیتی ہے یا ہم یہ بولنے کہ یہ ایک راستہ دیتا ہے یہ ایسے سراخ یا ایسی کٹنگ جو ہے درخت کا ستیاناس کرنے کے لئے آپ یہ بھی دیکھ لیں میرے خیال میں یہ حالات ہیں تو آپ میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں علم ہو یا آپ اس کے بارے میں جانتا ہو کہ اس سے پروٹیکشن کیسے پوسیبل ہے اس سے درخت کو کیسے بچائے جا سکتا ہے وقت پر ٹھیک ہے یہ چل کا بلکل اتر رہے ہاتھ کے ساتھ حالانکہ یہ پچھلے سیزن یا یہ جو سیزن تھا سردیاں جو تھی میں بار بار آتا رہا ہوں ان کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں اس میں سکن میں اس کے سراخ ہیں اور آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کیڑوں نے کھا رکھا ہے اور لارواز ہیں میرے خان میں پوری سردیاں ہائبرنیشن موڈ میں یہ لوگ بسیسی کوئی کھاتے نہیں ہیں تو اللہ حافظ آپ کو یہی بتانا تھا کہ پورے چھ سال کا تھا اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی چھ سال کے ایسے نہیں ہوتے حالانکہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک پودا ہے جو کہ چھ سال کا ہی ہے آٹھ سال کا اور اس کے آپ فروٹنگ دیکھ لیں آپ اس کے اندر یہ ہے فروٹنگ اس کی کافی زیادہ ہے فروٹنگ تو یہ بھی چھ سال کا ہے ساتھ سال کا یہ آڑو کا ہے آڑو کے بہت نازک پودے ہوتے ہیں اتنے بڑا نہیں کرنا ہوتا غلطی سے ہم سے یہ خراب ہو گیا ہے تو جسے جو ہے علو چیک ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں علو بخارے کے جو پودے ہیں وہ ایسے لدے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہو گئے تھے تھوڑا سال لیٹ میں آیا اور میں نے اس پر دیکھا کہ یہ حالت ہے میں اور بھی مزید بھی دیکھ رہا ہوں کہ اور کسی پودے کا تو نقصان نہیں پہنچا رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ میں اس کو کٹ کے اس کو ضائع کرتا ہوں اللہ پا امان